آج کیس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچو ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر چھے کا جس کا عنوان ہے پانی کی آلودگی بچو اس سبق میں پانی کی آلودگی کے بارے میں بتایا گیا ہے آلودگی کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے گندگی میل کچیل یا ایسی چیزیں جو پانی میں عام امن نہیں ہوتی ہیں یا انہیں نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ اگر پانی میں مل جاتی ہیں تو پانی کو استعمال کے لائق نہیں چھوڑتی ہیں پانی خراب کر دیتی ہیں اور پانی آلودگا آلودہ ہو جاتا ہے تو آلودگی یعنی خرابی میل کچیل ملاوٹ پانی کی آلودگی سبق میں پانی کی آلودگی کے بارے میں بتایا گیا ہے پانی آلودہ کس طرح سے ہوتا ہے اور پانی کو کس طرح سے ہم صاف کر کے استعمال کے اندر لے سکتے ہیں وہ طریقے اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے سبق میں ہمیں غزہ کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے ہوا کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کہ ہوا کس طرح سے آلودہ ہوتی ہے غزہ کس طرح سے خراب ہو جاتی ہے ان کی دیکھ بھال کیسے کریں ان چیزوں کے بارے میں طویل معلومات ہمیں اس سبق کے اندر دی گئی ہے سبق کو میں نے دو عصوں میں تقسیم کیا تھا پہلے اس سے کے اندر ہم نے سبق کا مطالعہ کیا پانی کے آلودگی کس طرح سے ہوتی ہے اور کیسے بچنا چاہیے ان باتوں کی معلومات حاصل کی دوسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہاں پر ہمارے سبق میں جو نسابی کتاب میں سوالات دیے گئے ہیں ان سوالوں کے جوابات ہم حاصل کریں گے تو سبق کا دوسرا حصہ ہے یہ جس کا عنوان ہے مشکی سوالات تو ہم شروع کرتے ہیں یہ سوالوں جواب کا سلسلہ جہاں ہم مشکی سوالوں کی مشک کریں گے ان سوالوں کے جوابات جانیں گے کہ کیا جواب اس کے ہو سکتے ہیں سبق شروع ہونے کے بعد جہاں مشکی سوالات شروع ہو رہے ہیں یہ حصہ شروع ہو رہا ہے وہاں پر سب سے پہلے آپ کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے کچھ باتیں دی گئی ہیں جن پر آپ کو غور کرنا ہے سبق جب ہم مطالعہ کر رہے تھے تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کو سمجھا چکا ہوں اور اگر آپ نے وہ ویڈیو دھیان سے دیکھا ہے تو آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے آپ کو ایک بار پھر غور و فکر کرنا ہے پانی اور غزہ ضروری ہے یہ بات ہم جانتے ہیں اچھی سہت کے لیے اچھی ہوا تازہ ہوا ضروری ہے صاف ہوا ضروری ہے امدہ قسم کی غزہ ضروری ہے ایسی غزہ ضروری ہے کہ جس میں ساری چیزیں توازن کے مطابق شامل ہو غزہ دھکی ہوئی رکھی ہوئی ہو غزہ میں جراسیم نہیں ہو کچھ بیماریاں پیدا کرنے والے دوسری چیزیں اس کے اندر شامل نہیں ہو گرد سے وہ محفوظ ہو غبار اس کے اندر نہیں ہو تو وہ غزہ ہمارے لیے سہت مند ہے ساتھ ہی پانی صاف پانی اوبالہ ہوا پانی چھان کر استعمال کرنے لائق بنایا گیا پانی وہ پانی بھی ہمارے لیے استعمال کے لیے مفید ہے تو ہمیں ہماری غزہ ہماری ہوا اور ہمارے پانی کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے احتیاط رکھنا چاہیے وہاں آپ کو لا پرواہی بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اگر خراب ہو گئیں پانی آپ نے خراب پی لیا یا خراب غزہ آپ کے میدے میں چلی گئی یا پھر گندی ہوا میں آپ سانس لے رہے ہو تو وہ آپ کے جسم میں بیماریاں پیدا کر دے گی آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر دے گی تو بہت ضروری بات ہے جو آپ کے لیے غور کرنے کے لیے یہاں پر دی گئی ہے ہم سیکھ چکے ہیں آپ کو ایک بار پھر اس کو یاد کر لینا ہے کہ اچھی سہت کے لیے صاف پانی اچھی غزہ اور صاف ہوا بہت ضروری ہے دوسرا نکتہ دیکھئے جانوروں اور انسانوں کے نہانے سے باولیوں اور تالابوں کا پانی گندہ ہو جاتا ہے یہ قدرتی زخائریں پانی کے زخیریں ہیں اب اگر ان میں ہم نہائیں گے یا ہم اپنے جانوروں کو نہلائیں گے یا ہمارے گندے کپڑے اس تالاب کے اندر یا باولی کے اوپر بیٹھ کر اس کے مہانے پر بیٹھ کر ہم دوئیں گے تو گندہ پانی اس پر جا کر مل جائے گا اور وہ بھی گندے ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ہمارے جسم کے جراسیم ہوتے ہیں مٹی ہوتی ہیں اور جانوروں کے جو گندے گیاں ہوتی ہیں کپڑے دھونے سے جو گندے گیاں نکلتی ہیں وہ اس پانی کو بہت خراب کر دیتی ہیں اور استعمال کے لائک پانی نہیں رہتا اور اگر غلطی سے اس پانی کو استعمال کر لیا جائے تو وہ بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے بیماریاں پیدا کر دیتا ہے اگلا نکتہ ہے بیماریوں کے پھیلنے کی ایک وجہ گندے پانی کا استعمال بھی ہے گندے پانی کے استعمال سے بچوں کون کون سی بیماریاں ہو جاتی ہیں میں نے آپ کو سبب وقت بتایا تھا کہ وہ پیٹ کی ساری کی ساری جتنی بھی بیماریاں ہیں جو پیٹ سے متعلق ہیں وہ ساری کی ساری گندے پانی کی بدولت ہی ہوتی ہیں آپ کو گندہ پانی پینے سے حیزہ ہو سکتا ہے آپ کو دست لگ سکتے ہیں آپ کو پیچش لگ سکتی ہے آپ کو پیٹ درد کی پریشانی اوپر اوٹ سکتی ہے اور بھی پیٹ سے متعلق کیڑے پڑھنے اگرہ جو مرض ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آپ ان مرض میں مپتلا ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ ساف پانی کا استعمال کرنا ہے اور پانی ساف کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا ہے ہم اس کو اوبال کر پانی کو ساف کر سکتے ہیں ہم اس میں پروٹیشیم پرمیگنٹ ڈال کے ساف کر سکتے ہیں ہم اس کو چھان کر ساف کر سکتے ہیں ہم پانی کی گندگیوں کو پھٹکری ڈال کر تھوڑی سی پھٹکری ڈال کر ان کو گندگیوں کو دور کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم سبق میں سیکھ چکے ہیں غور کرنا ہے ہمیں ان باتوں پر اگلا نکتہ دیکھئے آلودہ پانی کو پینے کے لائق بنانے کے لیے خوب اوبالنا چاہیے اوبالنے سے کیا ہوتا ہے جو بیماریاں پھیلانے والے جراسیم ہوتے ہیں وہ اوبالنے سے مر جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے چھان لیں گے تو وہ ساف پانی نکل کر آ جائے گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی سلا دی گئی تھی جب پانی کو آپ اوبال رہے ہو تو دو چھٹکی پوٹیشیم پرمیگنیٹ کا پاودر آپ اس پانی میں ڈال دیجئے تو پانی آپ کے اندر جو پانی میں گندگیوں ہیں آپ کے پانی میں وہ بھی ساری کی ساری نکل جائیں گی تو یہ غور کرنے کے نکتے ہیں جن کا ہم سبق کے اندر مطالع کر چکے ہیں میں نے آپ کو اس کو سمجھایا ہے ایک بار پھر آپ کو سامنے آ گئے ہیں آپ کو پھر ان پر غور و فکر کرنا ہے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر بھی استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمیشہ جب بھی پانی کے بارے بات ہو آپ کو یہ نکتے ذہن میں رہنے ضروری ہیں آگے آتے ہیں اب ہم سوال و جواب کی طرف پہلا سوال جو آپ کے لئے دے رکھا ہے یہ ہے آلودگی سے کیا مراد ہے بہت آسان سوال ہے آپ سے کیا گیا جو جواب بھی اس کا بہت آسان ہے جو آپ کو یاد ہوگا آلودگی کے معنی ہوتے ہیں بچوں ملاوٹ یا گندگی یا میلہ پن میل کچیل جو آجاتا ہے وہ بھی آلودہ پردتا ہے پانی کو دوسری چیزوں کی ملاوٹ آجاتی ہے اب ملاوٹ کے نہیں بہت ساری چیز ہیں کسی کی بھی ملاوٹ آجائے جو پانی میں نہیں ہونی چاہیے وہ پانی کو آلودہ کر دیں گی تو آلودگی کا معنی ہے ایسی چیز جو عمومن اس چیز میں جس میں ملاوٹ کے معنی بتائی جا رہے ہیں نہیں پائی جاتی ہے نہیں ہوتی ہے ملاوٹ اور گندگی اور میلہ پن آپ کو لکھ لینا ہے اس کا جواب اور اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے آگے آتے ہیں سوال نمبر دو کی جانب کھانے پینے کی چیزیں کس طرح آلودہ ہو جاتی ہیں یہ سوال بھی سیدھا سا سوال ہے اور اس کا بہت آسان جواب ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا جواب بھی کہ کھانے پینے کی چیزیں کس طرح آلودہ ہو جاتی ہیں ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہماری غزہ ہے وہ آلودہ کیسے ہوگی کہ اگر ہم کھانا پکانے کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیں گے اس کو باہر رکھ دیں گے ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں پر دھول مٹی گرد و غبار آتا ہے تو پھر وہ گرد و غبار سے وہ دھول مٹی سے وہ جراسیم سے وہ مکھیاں جو اس پر بیٹھیں گی ان مکھیوں سے اور دوسرے کیڑے اگر آ کر اس پر بیٹھتے ہیں ہماری غزہ کے اوپر تو ان کیڑوں سے وہ ہماری غزہ خراب ہو جائے گی تو دھیان رکھنا ہے آپ کو غزہ کو ہمیشہ ڈھک کر رکھیں ساف برتن میں رکھیں اور ساف ستری اچھی ہواوالی جگہ کے اوپر ہی اپنے کھانے کو رکھیں جواب دیکھئے کھانے کی چیزیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو مکھیاں گرد اور بیماری پھیلانے والے جراسیم ان کو آلودہ کر دیتے ہیں کھلا نہیں چھوڑنا ہے کھانے کو ہمیشہ ڈھک کر رکھنا ہے یہ ہے سوال نمبر دو کا جواب جو آپ کو لکھ لینا ہے سوال نمبر تین آپ کے سامنے ہیں جو کہتا ہے آپ سے کہ پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذریعے کون کون سے ہیں قدرتی ذریعے کچھ ہوتے ہیں مسنوی ذریعے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں قدرتی ذریعے مسنوی ذریعے جو انسان نے بنا دیئے ہیں جس کی تعمیر ہم نے کی ہے اور قدرتی ذریعے جہاں وہ قدرتی طور پر ملتے ہیں تالاب کے اوپر قدرتی طور پر پانی ہمیں مہیا ہو جاتا ہے باولیوں میں ہمیں قدرتی طور پر مل جاتا ہے کوئے میں بھی قدرتی پانی آتا ہے جسے ہمیں جمع کرنا نہیں پڑتا خود بخود وہ اپنے آپ کوئے میں پانی بنتا ہے تو ندیاں قدرتی پانی کا ذریعہ ہے تالاب، کوئیں، باولیاں اور نہریں یہ قدرتی پانی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور یہاں سے ہم صاف پانی کو ہمارے استعمال کے لیے لے سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے حفاظت کریں گے اس کی تب ہی ہمیں صاف پانی حاصل ہوگا اگر ہم نے اسے گندہ کر دیا ہم نے ندیاں اور تالابوں کو اندہ کر دیا کچھلا جانے سے نہیں روکا وہاں ہم ہمارے کپڑے دھوتے رہے ہمارے مویشیوں کو نہلاتے رہے تو پھر وہ پانی خراب ہو جائے گا اور پھر خراب پانی ہمارے استعمال لائق نہیں رہے گا یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے آپ کو لکھ لینا ہے اس سوال کے جواب کو بھی سوال نمبر چار کی جانب آتے ہیں یہ سوال آپ سے کرتا ہے کہ پانی کے آلودگی کس طرح پیدا ہوتی ہے پانی کس طرح گندہ ہوتا ہے قدراتی پانی جب آتا ہے تو وہ صاف ہوتا ہے لیکن کئی طریقے ہیں پانی کے گندہ ہونے کے تو دیکھئے باولیوں تالابوں اور نہروں کے پانی میں کپڑے دھوتے جاتے ہیں کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو کپڑوں کی وجہ سے بھی پانی گندہ ہو جائے گا مویشیوں کو نہلائی جاتا ہے یہ بھی پانی گندہ کرنے کا سبب ہے ہم جانوروں کو اگر تالاب میں نہلائیں گے تو جانور کوئی صاف سترے تھوڑی ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں جانور گندگیاں لگی رہتی ہیں ان کے اوپر وہ خود آلودہ رہتے ہیں تو پھر وہ پانی کے اندر ان کے آلودگی گل جائے گی اور وہ پانی خراب ہو جائے گا انسان بھی وہی نہ آتے ہیں ہم خود ہماری شریر کی گندگی ہمارے جسم میں جو میل کچیل ہے اس کو وہی نکالتے ہیں ہم وہی صاف کرتے ہیں خود کو تو پھر وہ گندگیاں بھی پانی میں شامل ہو جاتی ہیں اس طرح انسانوں اور جانوروں کی ساری گندگی باولیوں اور تالابوں میں داخل ہو جاتی ہے اور پانی آلودہ ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ پانی آلودہ ہو رہا ہے کونسا باولیوں ندیوں تالابوں والا اب آگے دیکھئے نالیوں کی گندگی اور کڑا کرکٹ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے نالیوں میں ہم جو گندگیاں ڈالتے ہیں کڑا کرکٹ ڈالتے ہیں تو یہ بہتا بہتا نالیوں سے بڑے نالے کی طرف جاتا ہے اور بڑا نالا جو ہے کسی تالاب میں کسی ندی میں جا کر گر جاتا ہے تو وہ پانی کی گندگی کا سبب بنتا ہے وہاں بھی پانی آلودہ ہو جاتا ہے کارخانوں سے نکلا میل کچیل اور کیڑے مارنے والی دوائیں بھی پانی کی آلودگی میں اضافہ کرتی ہیں تو ہم کئی کئی طریقوں سے پانی کو آلودہ کر رہے ہیں ہم اپنے کپڑے دو کر ہمارے مویشیوں کو نہلا کر ہم وہاں پر گندگیاں پھیلا کر نالیوں میں کچھرہ ڈال کر بے ترتیب طریقے سے کچھرے کو بہا کر کارخانوں کے ذریعے جو گندہ پانی آتا ہے وہ بھی ہم ہی کارخانے کے مالک بھی ہم لوگ ہی ہیں تو ہم جب نالیوں کے اندر گندہ پانی بہاتے ہیں کارخانوں سے ہمارا پانی نکلتا ہے وہ سیدھے جا کر ندی میں ملتا ہے کسی تالاب میں ملتا ہے تو وہاں وہ گندگیاں پیدا کر دیتا ہے تو کئی طریقے ہیں جس سے انسان ان پانی کو آلودہ کر رہا ہے آپ سے پانی کی آلودگی کس طرح پیدا ہوتی ہے پوچھا گیا ہے سوال تو آپ کو اس کے جواب میں ان سبھی باتوں کا حوالہ دینا ہے پورا بیورہ دینا ہے آپ کو کہ مویشیوں کو نہلانے سے بھی پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور دوسری چیزیں کپڑے وغیرہ دھونے خود نہانے سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے نالیوں میں کڑا کرکٹ ڈالنے سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے کارخانوں سے گندہ پانی جب پانی کے اندر ملتا ہے گندہیوں سے ملتی ہیں تب پانی آلودہ ہو جاتا ہے کیڑے مارنے کی دوائیں جو ڈالی جاتی ہیں جگہ جگہ سڑکوں پر بھی ڈالی جاتی ہیں وہ نالیوں پر بھی ڈالی جاتی ہیں وہ پانی کو گندہ کر دیتے ہیں پانی جب زمین پر بہتا ہے تو زمین پر موجود مٹی زمین پر موجود دوسرے مادے نمکیات جب پانی میں ملتے ہیں تو وہ پھر پانی کو گندہ کر دیتے ہیں تو بہت ساری صورتیں ہیں جن کی وجہ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے مختصر میں نے یہاں لکھی ہے اسے آپ کو نوٹ کر لینا ہے آگے آتے ہیں سوال نمبر پانچ کی جانب سوال نمبر پانچ ہے کہ شہروں کی گندگی کس طرح دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہے اب نالیوں سے کس طرح شہروں کی گندگیاں دریاؤں کی طرف جاتی ہیں شہروں میں گھروں اور کارخانوں کی گندگیاں نالیوں سے جا کر بڑے نالوں اور ندیوں میں گرتی ہیں شہروں میں ہمارے گھر ہوتے ہیں ہمارے کارخانے ہوتے ہیں ہماری فیکٹریہ ہوتی ہیں ہم صرف ہمارے گھر تک کی ذمہ داری سمجھتے ہیں ہم جتنا بھی کچرا ہے جتنی بھی گندگیاں ہیں وہ ہمیں کس طرح سے پھیکنی چاہیے ہم یہ نہیں سوچتے سیدھے اس کو نالیوں میں بہا دیتے ہیں سیدھے اس کو پانی کے ساتھ بہا دیتے ہیں جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کچرے کو الگ سے ہمیں پھیکنا چاہیے پانی کے ساتھ نالی میں کچرے کو نہیں بہانا چاہیے لیکن جب ہم نے کچرا بہا دیا تو پھر وہ پانی کو گندہ کرے گا نالیوں میں جو ہم نے کچرا ڈالا ہے ساتھ ہی کارخانوں سے فیکٹریوں سے جو گندہ پانی نکلا ہے وہ بھی نالیوں میں آ گیا ہے یہ سب مل کر ایک بڑے نالے کی طرف جاتے ہیں اور بڑے نالے کے ساتھ وہ شہر سے باہر جو دریا ہوتا ہے تالاب ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اور وہ اس کو آلودہ کر دیتے ہیں اور دریاوں میں شامل ہو جاتی ہیں اس طرح سے دریاں گندے ہو جاتے ہیں اس طرح سے ہماری ندیاں بھی گندی ہو جاتی ہیں ہماری نہریں بھی گندی ہو جاتی ہیں ہر طرح کی گندے گی جو انسان کے ذریعے خارج کی جا رہی ہے جو بہائی جا رہی ہے نالیوں میں اور نالوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے وہ سبھی کسی نہ کسی طرح سے پانی کو خراب کر رہی ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت ضروری ہے ہمیں دھیان رکھنا اور دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم پانی کا اور کچھرے کو دونوں کو الگ الگ رکھیں کچھرے کا صحیح طریقے سے ہم انتظام کریں اس کو کہیں دفنانے کی کوشش کریں کچھرے کو اگر ہم نے زمین کو اندر دبا دیتے ہیں تو وہ مٹی بن جائے گا اور دوبارہ پھر وہ زمین ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر پانی میں مل جاتا ہے تو وہ بہت گندہ ہوتا ہے اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے یہ ہے سوال نمبر پانچ کا جواب سوال نمبر چھے کی جانی باتیں ہیں آلودہ پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جا سکتا ہے اب ہم نے کچھرہ نالی میں بہایا اور پانی خراب ہو گیا مٹی پانی کے اندر مل گئی اور پانی خراب ہو گیا جراسیم بھی اس میں شامل ہو گئے اور کچھرہ بھی اور مٹی کے ریزے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اب پانی کو ہمیں استعمال بھی کرنا ہے کیسے کریں سوال پوچھا گیا ہے آپ کو بتانا ہے تو دیکھئے آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے جوش دے کر تھنڈا کیا جاتا ہے اور چھان کر کسی برتن میں رکھا جاتا ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پانی کو اوبالیے اوبال کے اسے چھان لیں اور چھان کے تھنڈا کر کے اپنے پینے کے لیے اس کو استعمال لے سکتے ہیں اوبالتے وقت بتایا گیا ہے کہ اس پانی کے اندر جب جوش دے رہے ہو آپ اس کو اوبال رہے ہو تو دو چھٹکی پورٹیشیم پرمیگنیٹ کا پاورڈر اس پر ڈال دیں اس سے پانی اور بھی شفاف ہو جائے گا تو پانی کو جوش دیتے وقت دو چھٹکی پورٹیشیم پرمیگنیٹ ڈالنے سے جراسی مر جاتے ہیں گدلا پانی ساف کرنے کے لیے اس میں فٹکری کے ٹکڑے ڈالنے سے جو مٹی ہوتی ہے جو مٹی کے زررے ہوتے ہیں مہین زررے ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ساف پانی اوپر آ جاتا ہے اور پھر اسے کپڑے سے چھان لیا جاتا ہے فٹکری ڈال دو اور فٹکری ڈال کے اس پانی کو کپڑے سے چھان لو تو پانی الگ ہو جائے گا اور مٹی کے زررے الگ ہو جائیں گے اور جو کوئی دوسرے مادے اس میں ملے ہوا ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں گے اس طرح مٹی کے زررات تہرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانی ساف ہو جاتا ہے یہ طریقہ دو تایا ہے ہمیں پانی صاف کرنے کا اور یہی جو عبارت ہے یہ ہمارے سوال نمبر چھے کا جواب بھی ہے اسے بھی آپ کو لکھ لینا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے بچوں یہ ہماری زندگی کی ضروریات ہے کہ ہم خیال لکھیں ان چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کو پانی کی صفائی کے بارے میں علم نہ ہو تو آپ ان کو جا کر بتائیے کہ اس طرح سے ہم پانی کو صاف کر سکتے ہیں وہ آپ سے خوش بھی ہو جائیں گے اور آپ کو سبق بھی یاد ہو جائے گا ایک ہی چیز کے اندر دونوں کام آپ کے ہو جائیں گے یہ یہاں پر سوال و جواب ہمارے مکمل ہو گئے آگے آپ کے لیے کچھ لفظ دے رکھے ہیں ان لفظوں سے آپ کو جملے بنانے ہیں جملے بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے یہاں پر میں آپ کو اور سمجھا دوں گا آپ کو جملے بنانے ہیں لفظ یہی رہیں گے لیکن جملہ دوسرے قسم کا بنانا ہے آپ کو موضوز کا چینج کر دینا ہے دیکھئے لفظیں یہاں پر سہت سہت یعنی تندرستی تو اچھی سہت کے لیے اچھی غزہ ضروری ہے اگر ہم تندرستی رہنا چاہتے ہیں ہماری سہت اچھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اچھی غزہ لینے پڑے گی اچھی غزہ کا استعمال کرنا پڑے گا اب آپ اس کو کئی دوسرے طریقے سے بنا سکتے ہیں جسے سہت ہے یہاں پر جملہ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھی سہت کے لیے صبح کی سہت ضروری ہے صبح سہت کرنے سے سہت اچھی ہو جاتی ہے تو کئی طرح سے اس کی جملے بن سکتے ہیں آپ کو یہاں سے نقل نہیں کرنی ہے میں نے آپ صرف طریقہ بتا رہا ہوں آپ نیا جملہ بنائیں گے آلودگی آلودگی آنی گندگی تالابوں پر نہانے اور کپڑے دھونے سے پانی کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے اب آپ کیسے بنائیں گے اس کو وہ آپ کو دیکھنا ہے کوئی نیا آپ موضوع سوچیے اور وہ آلودگی کو استعمال کر کے آلودگی آنی ملاوٹ گندگی گدرہ پن اور اس کے مطابق آپ دوسرا جملہ بنا دیجئے بہت آسان ہے آسانی سے بنا سکتے ہو آپ گرد و غبار دھول مٹی کا غبار گرد شہروں میں موٹر گاڑیوں کے سبب گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے موٹر گاڑیاں جب چلتی ہیں تو ان کے چلنے سے گرد اُڑتی ہے اور پھر وہ جب بہت ساری موٹر گاڑیاں ایک ساتھ چلتی ہیں تو آپ دیکھتے ہو شہر میں کیسے دھول مٹیاں رہتی ہیں جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ صاف طور پر وہ رات کے وقت تاروں کے نظارے بھی نہیں کر سکتے رات کے وقت تارے کیوں نظر نہیں آتے ہمیں کیونکہ آسمان میں گرد اچھائی ہوئی رہتی ہے گرد و غبار کی وجہ سے وہ تارے بھی نظر نہیں آتے تو دوسرا جملہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہروں میں گرد و غبار کی وجہ سے آسمان کے تارے بھی نظر نہیں آتے رات کے وقت جراسیم جراسیم ہماری غزہ کو آلودہ کر دیتے ہیں جراسیم ہمیں بیمار کر دیتے ہیں جراسیم ہمیں نظر نہیں آتے کئی طرح ہیں کہ جملے آپ بنا سکتے ہو دریا گندے پانی کا نالا دریا کو بھی گندہ کرتا ہے دریا کو بھی گندہ کر سکتا ہے آگے دیکھئے قدرتی بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف سترا اور پینے کے قابل ہوتا ہے قدرتی صاف ہوتا ہے پانی بارش کا اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ چاہیے آپ کو صاف تو اس پانی کو عبال کر آپ استعمال کے اندر لے سکتے ہیں طالب کا استعمال دیکھئے لفظ طالب کا طالب پر نہانے اور کپڑے دھونے سے طالب کا پانی گندہ ہو جاتا ہے طالب کا اور جملہ بھی بہت ساری جملے بنتے ہیں طالب میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے طالب قدرتی پانی کا ایک زخیرہ ہے یا پانی کا طالب پانی کا قدرتی زخیرہ ہے دونوں طرح سے اس کی جملے بن سکتے ہیں تو جو آپ بنا سکتے ہو آسانی سے آپ کو بنانے کی کوشش کرنی ہے یہاں کیونکہ آپ کو بتانا تھا کہ جملے کیسے بنتے ہیں جملے کے معنی ہے جس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے وہ جملہ ہے اور جملے کئی طرح کے بن سکتے ہیں کئی موضوع کے اوپر جملے بن سکتے ہیں آپ کو صرف کیا کرنا ہے ان الفاظ کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے جملہ بنا دینا ہے یہاں پر بچوں جو لفظ دیئے گئے تھے ہمیں الفاظ دیئے گئے تھے ہم نے ان کے جملے سبی کے بنا لیے ہیں آگے آتے ہیں خالستان کی طرف خالستان میں دیکھئے کہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے یہ جو لفظ دے رکھے ہیں آپ کو ان کی مدد لے کر آپ کو یہ خالستان بھرنے ہیں خالی جگہوں کو بھریے اب خالستان بھریں گے ہم تو دیکھیں آپ تالابوں کا پانی جانوروں کے نہانے سے پانی آلودہ بارش جراسیم کیا آئے گا پہلے خالستان میں آلودہ جی ہاں تالابوں کا پانی جانوروں کے نہانے سے کیسا ہو جاتا ہے آلودہ ہو جاتا ہے اور آلودہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا دوسرا دیکھئے سہت کے لیے صاف ضروری ہے کیا ضروری ہے صاف پانی ضروری ہے بارش ضروری ہے یا جراسیم ضروری ہے آلودہ تو اپن استعمال میں لے چکے ہیں اب تین بچیں یہاں پر تو صاف پانی ضروری ہے سہت کے لیے اچھی سہت کے لیے صاف پانی ضروری ہے دیسرا خالستان دیکھئے کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے کس کا پانی صاف ہوتا ہے پانی کا پانی تو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے استعمال کر لیا اب جراسیم کا پانی یا بارش کا پانی بارش کا پانی یہ خالستان اس طرح سے آپ کو بھر لینے ہیں یہ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ہے اور ساتھ ہی مکھیاں ایک ہی بچہ آپ کا کیا پھیلاتی ہیں جراسیم مکھیاں جراسیم پھیلاتی ہیں اور جراسیم بھی ہماری سہت کے لیے خطرناک ہیں ہمارے لیے نقصاندے ہیں مکھیاں جو ہیں جا کر دوسرے جگہوں پر بیٹھتی ہیں خراب جگہوں پر بیٹھتی ہیں گندی جگہوں پر بیٹھتی ہیں اور گندی جگہوں پر جب بیٹھتی ہیں تو ان جگہوں کے اوپر بیٹھنے کے سبب ان چیزوں میں موجود جراسیم اس کے پرو سے لپڑ جاتے ہیں اس کے پیرو سے لپڑ جاتے ہیں اور وہی مکھیاں باہر سے اٹھ کر گندی جگہ سے اٹھ کر ہمارے کھانے پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو وہ جراسیم ہمارے کھانے پر چڑ جاتے ہیں مکھیاں جراسیم پھیلاتی ہیں دیکھئے یہ ہمارے خلصتان پور ہو گئے ہیں تالابوں کا پانی جانوروں کے نہانے سے آلودہ ہو جاتا ہے سہت کے لیے ساف فانی ضروری ہے بارش کا پانی پدرتی طور پر ساف ہوتا ہے اور مکھیاں جراسیم پھیلاتی ہیں یہ ہو گئے ہمارے خالصتان پورے خالی جگہ ہم نے پوری کر لی آگے آتے ہیں یہاں پر واحد اور جمع دے رکھے ہیں واحد جو اکیلا ہو یکتہ ہو یگانہ ہو جس کے ساتھ کوئی دوسرا ہامی نہیں ہو کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہو جیسے ایک اکیلا رہتا ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا اور ایک سے زیادہ ہو گئے اگر ساتھ جمع کر دیے ہم نے تو وہ ہو جائیں گے جمع ایک سے زیادہ تو واحد ایک اور جمع ایک سے زیادہ اب ہمارے یہاں پر جو ہماری درسی کتاب میں دیا گیا ہے سوال اس میں کچھ واحد دے رکھے ہیں اور کچھ جمع دے رکھے ہیں تو ہمیں واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنانے ہیں ہمیں پہچان کرنا ہے کہ واحد ہے جمع ہے اور پھر اس کا جواب دینا ہے سب سے پہلے ہے اقسام اقسام یہ ہے قسم کی جمع قسم قسم یعنی ترہ کئی ترہ کی چیزیں ملتی ہیں تو ترہ مانا الگ الگ مانے مطلب پرکار یہ قسم کہلاتی ہے اور قسم کی جمع ہے اقسام ذرات جو ریزے ہوتے ہیں مٹی کے ذرے ہوتے ہیں انہیں ذرات کہا جاتا ہے یہ جمع ہے ذرات اور اس کا واحد ہوگا ذرہ ذرات کا ذرہ اور ذرے کا ذرات بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم ذرے لکھیں تو ذرے بھی ٹھیک ہے ایسے ہی قسم کا قسمیں لکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے عام کئی قسموں کے پائے جاتے ہیں عام کی کئی اقسام ہوتی ہیں دونوں صحیح ہیں عام کی قسمیں ہوتی ہیں یہ بھی صحیح ہے عام کی اقسام ہوتی ہیں یہ بھی صحیح ہے خرابی خرابیاں زخیرہ زخائر اور زخیرے بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک آپ کوشش کریں کہ اسی طرح آپ کو استعمال کرنا ہے کہ زخیرے کا زخائر استعمال کریں اور قسم کا اقسام کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کریں اگر قسمیں بھی آپ کرتے ہو تو وہ بھی غلط نہیں ہے اردو مشکل پیدا نہیں کرتی اردو آسانی پیدا کرتی ہے جتنی آسان زبان میں آپ بول سکتے ہو اتنی آسان زبان میں آپ کو بولنی ہے مشکلیں پیدا نہیں کرنی تو زخیرہ زخیرے یا زخائر یہ ہیں بچوں واحد اور جمع واحد کے جمع بنائے ہم نے اور جمع کے واحد بنائے یہاں پر بچوں ہمارے سوال و جواب مکمل ہو گئے ہیں پانی کی آلودگی پر آپ کو ایک نوٹ لکھنا ہے وہاں جب آپ مضمون لکھو گے تو مضمون لکھتے وقت آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ مضمون کو الگ الگ عصوں میں بات کر لکھیں صحیح طریقے سے لکھیں ساری چیزیں اس میں شامل کرنی ہے پانی کی گندگی کا سبب آلودگی کیا ہوتی ہے وہ پانی میں کیوں پھیلتی ہے اس سے کیا پریشانی ہوتی ہے اور پھر اس کی صاف رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے کس طرح سے ہم صاف رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے اور وہ اپنے استاد کو چیک کرانا ہے ساتھ ہی یہ جو اپنی نوٹ بوک میں کر کے چیک کرانے ہیں ان کو دکھانے ہیں تاکہ آپ نے کچھ گلتیاں اگر کر دی ہو تو ان گلتیوں کو استاد کے ذریعے صدھارا جا سکے بچوں سوال و جواب مکمل ہو گئے ہیں اور جو چھٹا سبق ہے ہمارا یہ بھی مکمل ہو گیا ہے اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے عزیر رہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ